اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ سی جنگلی پلاؤ کی ریسپی لے کے آئی ہوں اپنے سٹائل سے میں بنا رہی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اس کے لئے میں نے ایک کپ کوکنگ گوئی لے لیا ہے اور اس میں میں نے دو چھوٹی لہچیں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں وان کیجی بونلیس چکن ڈال دینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر کے ڈال دیا ہے اور وانٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے وانٹیبل سپون ہم اس میں پیساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے وانٹیبل سپون پیساوہ سکھا دنیا ڈال دیں گے اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ساری ختم ہو جائے پتہ ہے آپ کو جب چاول کے ساتھ ہم چکن لیتے ہیں یہاں چاول میں ڈال کے چکن کا پلاہو گرہ بناتے ہیں تو چکن میں اگر سمیل آ رہی ہو تو بلکل ہی بس مزہ ختم ہو جاتا ہے تو میرے حال میں پہلے چکن کی سمیل ساری ختم کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے وانٹیبل سپون اس میں پیسی ہوئی کالی مرچیں ڈال دی ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کالی مرچیں ڈالنے سے ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ سمیل بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں چار پانچ ہری مرچیں ڈال دیں گے ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے باری باری کٹ لگا دیئے ہیں اور پھر میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو کٹ لگا کے نہ ڈالیں تو یہ جو ہے یہ بیچ میں پھٹ جاتی ہیں اس لیے کٹ لگا کے اس کو ڈالا کریں اور پھر دس پندرہ منٹ آپ نے اس کو اوپر سے کور کر کے چھوڑنا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس میں تری ٹیبل سپون جو ہے لیسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے زبردست سا اس کو بھون لینا ہے میں نے کافی دیر لگا کے اس کو بھوننا تھا تاکہ ٹیسٹی ٹیسٹی سا یہ بن جائے تو اس کے بعد میں نے اس میں تین آلو جو ہے وہ فرائز کی شیپ میں کٹ کے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جیسے ہم لوگ فرائز بنا کے کھاتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو لمبا لمبا کاٹا ہے پتلا پتلا تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور ان کو بھی ساتھ ہم نے بھون لینا ہے آج کل پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ آلو جو ہے نا یہ بہت زدی آ رہی ہے یہ گلتے نہیں ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میں نے اس میں گاجر ڈال دی ہے پاریکسی پتلی سی کٹ کے تاکہ یہ بھی اس میں شیسے گل جائے اور تھوڑی سی ہم شیملا مرچیں کٹ کے ڈالیں گے اور شیپ میں نے یہی رکھی ہے تھوڑی سی میں بعد میں ڈالوں گی تو ان کو میں لگ کر کے رکھ دیتی ہوں اچھا فیب کی سٹارٹ میں یا ماچ کی سٹارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ شادیاں شروع ہو جاتی ہیں تو انویٹیشن ہوتے ہیں تو ہمارے فیملی میں بھی دو تین شادیاں ہیں تو ان کے لیے میں نے جو ہے نا وہ شاپنگ کرنی تھی تو انشاءاللہ شاپنگ کے لیے ہم جائیں گے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی چھوٹے چھوٹے سے کلپس بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے مجھے سستے میں پڑی ہے شاپنگ یا مہنگی پڑی ہے تو دیکھیں اس میں میں نے تقریباً دو لیٹر پانی جو ہے بوئل کر کے ڈال دیا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جب پی کوکنگ کرتی ہوں تو پانی ہمیشہ پوئل کر کے ڈالتی ہوں تاکہ جلدی جلدی سے بن جائے تو اب ہم نے اس میں چاول ڈال دینے ہیں تو چاول میں نے اس میں ون این ہاف کیجی لیے ہیں اور میں نے ان کو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا جو ہے پانی میں بھگو کے چھوٹ دیا تھا اور آپ اس کو گرم پانی میں اگر بھگو کے رکھیں گے تو یہ بہت اچھے پکیں گے تو دیکھیں اس کے بعد ہم نے کافی دیر اس کو بوئل ہونے دیا ہے چاول کو یہاں پہ ہماری بجلی بھی بند ہوگی تھی لیکن میں نے یوپی آسان کر کے یہاں پہ یہ کلپ بنا لیا تھا کیونکہ چاول اگر نہ بناتی تو چاول خراب ہو جاتے اور اگر بجلی کا انتظار کرتی رہتی تو ظاہر ہے ہم نینے پکا تو لینے تھے لیکن آپ کے ساتھ یہ شیئر نہ کر سکتی تو پھر اب میں نے اس کے اوپر بند کو بھی جو ہے وہ بارک سی کاٹ کے سائٹ پر ڈال دی ہے اور میڈل میں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں شملہ مرچیں جو ہم نے بچا کے رکھی تھی اور پاکی ہم نے بادام اس میں ڈال دینے ہیں اور ساتھ ہم اس میں کشمش ڈال دیں گے جی کشمش سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے اور بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ساتھ تھوڑا سا نارگیل کاٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور فوڈ کلر ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً وان ٹیبل سپون آپ اس میں فوڈ کلر ڈال دیں بہت زیادہ جب آپ فوڈ کلر اس میں ڈال دے دیں تو سارا کلر اس کا جو ہے وہ ایک سا ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ وان ٹیبل سپون اس میں فوڈ کلر ڈالا کریں تاکہ اچھا سا کلر آئے اب یہ دیکھیں دیکھن کے اوپر ہم نے کپڑا چھڑا دیا ہے اور یہ کپ کے جو کور میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں آپ کو بنانا ضرور سکھاؤں گی اور آپ کو ضرور فرمایش کیا کریں کہ آپ لوگوں کو کونسی ریسپی ہے جو شوک ہے بنانے کا اور آپ کو نہیں آ رہی تو میں آپ کے لئے ضرور ٹرائے کروں گی اور چینے جی آپ چیک کرتے ہیں ہم چاول بہت پیارے اور بہت زبردست سے کوک ہو چکے ہیں اور بہت اچھی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ان کی تو ان کو میں پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اور میں ان کو اپنے سٹائل سے بنانا چاہ رہی تھی اس میں تھوڑی سی کشمش ٹال لی ہے بادام ڈالے ہیں اور تھوڑا سی ناریل ڈالا ہے تو ساتھ ہم نے اس کے رائطہ بنا لینا ہے اور بہت ہی مزا آئے گا کھاتے ہوئے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز کمر بکس میں مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلے بلاغ میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ